بڑی خبر یہ ہے کہ کسانوں اور سرکار کے بیچ آدھی بات بن گئی ہے آدھے پر مسئلہ سلجنا بھی باخی ہے سرکار نے پرالی اور بجلی والی مانگ کو مان لیا ہے چار جنوری کوب اگلی بیٹھک ہوگی کرشی منطری نرین سنگھ تومن نے آج کی باتچیت کو سمبل بتایا انہوں نے کہا کہ سوہرد پون واتاورن میں یہ باتچیت ہوئی ہے کرشی منطری نے کہا کسانوں کی جو چار مانگے تھی ان میں سے دو مانگوں کو مان لیا گیا ہے کرشی منطری نے کہا کہ سرکار نے کسانوں کو ایم ایس پی کو لے کر پھر سے بھروسہ دلایا ہے کہ ایم ایس پی جاری ہے جاری رہے گی سرکار لکھت میں دینے کو بھی تیار ہے فلال اب اگلے سال یعنی چار جنوری کو کسانوں اور سرکار کے بیچ پھر سے بیٹھک ہونی ہے ہمارے سینئر ایڈیٹر دیویندر پراشر اس وقت ہمارے ساتھ ہے ویگیانت بھون سے لگاتا ہے وہ پوری اس بیٹھک پر نظہ بنایا ہوئے تھے ابھی تک جتنی بھی بیٹھکے ہوئی تھی دیویندر اس میں جو کسان تھے ان کے تیور کافی سکت نظر آتے تھے لیکن آج پہلی بار اس پانچ گھنٹے کی بیٹھک کے بعد کسانوں کا جو رویہ اس میں کافی نرمی نظر آئی جیہاں بلکل پنگا جو بیانوں میں بھی باتچیت میں بھی اور ایکشن میں بھی وہ دکھا پہلی بار ایسا ہوا کہ جو کسان آ رہے تھے سرکار کے ساتھ بیٹھک میں انہوں نے سرکار کی چائے پی اس کے پہلے وہ لگتار اس بات کی منع ہی کرتے رہے تھے کہ سرکار کا انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے دوسری طرف منتریوں نے کسانوں کے ساتھ لنگر کھایا تو جائی طور پر وہ جو قوڈیل ریلیشن دکھا باتچیت کے درمیان اس کا اثر گتیروں ٹوٹنے میں تھوڑا سا دکھا حالانکہ پنگج میں اس سے تھوڑا سا اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کے طرف سے جو بڑی ڈیوانڈ ہے اسے سیوگی کسانوں کے ساتھ بس میں سوا رہے ہیں کسان شاید واپس جا رہے ہیں پون آج پہلی بار کسانوں کے رخ میں نرمی نظر آئی ہے اور وہ اس بات سے خوش تھے کہ دو باتوں پر سرکار کے ساتھ سہمتی بنی ہے یہ بالکل پہلی بار ایسا ہے کہ کسان کہہ رہے ہیں سکارات مکنداز میں بات چیت ہوئی ہے اور سرکار ان کی بات سننے کے لئے تیار ہے کسان نیتہ ہمارے ساتھ ہیں سر دو باتوں پر سرکار کی طرف سے سہمتی دکھائی دی ہے تو کیا مانا جائے کہ برف پنگھل رہی ہے کیا نکل کے آئے بیٹھک سے سن لگتا ہے آج کافی اچھے محول میں بات ہوئی ہے سرکار کا ربیہ بھی کافی اچھا تھا ہمارا بھی تو ہے گا ہم نے تو کام لینا ہے ہم نے تو قانون ریپیل کرونے ہیں ان میں جو چار بندوں پر ہماری بات ہوئی پہلے برسی جو تین قانون ہے ان پر پھر آج یہی بات سے بھی ریپیل مت کرو امنڈمنٹ کروالو ہم نے انہیں بولا ہم تو ریپیل کرائیں گے چلو اس میں اکانیسی کمیٹی بنا لو جے کر لو ہم نے کہا ایک بار ہی ان کو ریپیل کر دو پھر کمیٹی بنا لینا پر ابھی اس بات پر نہیں آئے دوسرا سی ایم ایس پی کا او کہنے ایم ایس پی جیسے ہے بیسی رہے گی ہم لے کر گرانٹی دے دیتے ہیں ہم یہ بات نہیں مانے ہم نے کہا ہمیں ان کا قانون چاہیے ہمیں قانون منا کے دو بھی ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی جو تیہی فصلوں پر ایم ایس پی ہے سب ہی فصلوں پر ایم ایس پی رہے گئے اچھا ایم ایس پی کی بات ہے تو سرکار کی طرف سے دو قانونوں میں ریپیل کرنے کی بات ہوئی ہے بجلی بل ٹوینٹی ٹوینٹی اور پرالی والا تو کیا اب آگے کا راستہ کھل سکتا ہے کچھ برف پنگلی ہے اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار قانون واپس لے گی کیونکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قانون میں سنشودھن کروا لیجئے لیکن بل واپس نہیں ہوگی نہیں دیکھو ایسے ہے جو قانون ہمارے لیے خطرے میں ہے صحیح نہیں ہے کارپوریٹ کرانے دے ٹیبل پر بیٹھ کے ڈرابٹ ہوئے ہیں وہ ہم ہر حالت میں رات دکھ رہے ہیں اچھا جو سمیتی بنانے کی بات ہے امیس پی کو لے کر کیا اس میں کسانوں کا پکش کیا تھا امیس پی کو لے کر سمیتی بنانے کو لے کر ہم کمیٹی کوئی نہیں چاہتے ہم تو پکا اس کا پکا حل چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے چار تاریخ کی بیٹھک میں کوئی حل نکلے گا اور آندولن کو لے کر سرکار نے کیا کہا اچھی بات ہے چار کو حل نکل جائے نہیں تو پھر دس دن بعد نکلے گا دو مینے بعد نکلے گا پر جیت ہماری ہوگی پکی جیت ہماری ہوگی کس بات سے لگ رہا ہے آپ کو یہ ہم کو لگتا ہے لوگوں میں پاور بہت ہے جنتہ میں بہت پاور ہے جنتہ میں بہت پاور ہے سر سر چار تاریخ کی بیٹھک سے کیا آپ کو سکار آتمک امیدیں ہیں دیکھو امید لائے کہ چار کو ہم میڈنگ کریں گے سرکار دی مار دیا سرکار آج جیب ہم مکالیں دی سرکار چار دو نام کامے اسی تے دیکھو پکے پڑی آیا آج دے چھے مینے نیوی لگنگ کے جان دینے سو ویلکول ٹرالیاں دو چھے چھے مینے راچن ساڑے کو اور ساڑھوں جیڑی آس سے ساڑھا ہے کہ بچہ بچہ جی میڈا جیڑا پچھے ہے پنجاب دو جاگ پیا ساڑھے جیڑ سر یہ بات تو ہے لیکن سرکار نے دو قدم آگے بڑھائے ہیں تو کیا شنشودھن کو لے کر بھی کسان ویچار کریں گے ایک ہو اس میں نہیں حج حج حلال کوئی نہیں حلال کوئی اس میں ڈیلمٹ نہیں ہم نے جو ٹریکٹر مارچ کانا تھا اس کو ہم نے پوسٹ آن کر دیا صرف سرکار کے دو قدم آگیانے سے ہم نے بھی دو قدم ان کی اور بڑھائے ہیں نہیں تو ہم نے کل کو ٹریکٹر مارچ ایک احیار کرنا سا سارے بات رو پا تو کسانوں کی طرف سے جو ٹریکٹر مارچ کا اعلان کیا گیا تھا آج کی سکاراتمک باتشیت کے بعد وہ اعلان واپس لے لیا گیا ہے تو کم سے کم جو کل ٹریکٹر مارچ ہونا تھا اب کسان وہ ٹریکٹر مارچ نہیں کریں گے تاکہ چار تاریخ کی باتشیت کے لیے سکاراتمک ماحول بنایا جا سکے کسانوں کا کہنا ہے کہ جو دو مانگے مانی گئی ہیں وہ بڑی مانگے نہیں ہیں اصلی بون آف کنٹینشن یعنی دو اصلی ویواد کی جڑ جو ہے وہ تین قانون ہیں وہ ابھی بھی ہیں اور انہی پر چرچہ ہوگی اور ایم ایس پی کیسے سنشت کیا جائے اس پر چرچہ چار جرونی دو ہزار اکیس کو ہوگی تب تک دھرنا جاری ہے اور کسان سنگرش کرتے رہیں گے بلکل تو ابھی آپ کسانوں کی بات کسانوں کی بس سے سن رہے تھے ہمارے سہیوگی پابند نارہ ان سے بات کر رہے تھے اور ویگیان مہون میں کسانوں اور سرکار کے بیچ بیٹک کی پوری بات آگے دیکھئے حقیقت کیا ہے سورف شرما کے ساتھ نمسکار کسان آندولن پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی بار کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ دو مددوں پر عام سہمتی بن گئی ہے پہلی بار کسانوں نے سرکار کی چائے بھی پی اور سرکار نے کسانوں کی دو باتیں مانی دی پرالی اور بجلی والے مددے پر دونوں پکش راضی ہو گئے ہیں پرالی جلانے پر کسانوں کے خلاف اب کوئی دنداتمک کاربائی نہیں کی جائے گی بجلی کا جو پرستاویت کانون تھا اس کو بھی سرکار تدھال روک لے گی اور کسانوں کی بات وہاں بھی مانی جائے گی لیکن دو بڑے مددے ابھی بھی فسے ہوئے ہیں کرشی کانون اور ایم ایس پی پر رضا مندی ہونا باقی ہے اس کا اعلان کرشی منتری نے بھی کیا اور کسانوں نے بھی یہی بات کہی فلحال آندولن چلتا رہے گا اور اگلی ملاقات اب چار جنوری کو ہوگی آج دو مددوں پر عام رائے کیسے بنی دو مددوں پر رضا مندی کیوں نہیں ہوئی اس کی پانچ گھنٹے کی باتشیت کی پوری ڈیٹیل دیکھئے اس رپورٹ میں اب فیصلہ دو ہزار اکیس میں ہوگا تاریخ تیہ ہو گئی آندولن چلتا رہے گا وعد وعد چاری رہے گا کیونکہ سرکار اور کسانوں کے بیچ اس بار ہوئی بات جیت میں راستہ ففٹی ففٹی ہی نکلا آج کی بیٹھت پورب کی طرح بہت اچھے واتوڑ میں سوہرد پور واتوڑ میں سمپن ہوئی اور آج کی بیٹھا بھائی کسان یونین کے نتاؤں نے جو چار ویسے چرچہ کے لیے رکھے تھے ان میں دو ویشیوں پر آپسی رجابندی سرکار اور یونین کے بیچ میں ہو گئی ہے پہلا جو انوارمنٹ سے سمبندد آرڈننس ہے اس میں فرالی اور کسان سملت ہیں ان کی سنکہ تھی کہ کسان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے سرکار نے کہا ہے کہ ہم آپ کی چنتہ سے واقف ہیں اور اس معاملے میں دونوں پکشوں میں رجابندی ہو گئی ہے دوسرا الیکسٹی ایکٹ جو ابھی آیا نہیں ہے لیکن ان سب کو لگتا ہے کہ اگر الیکسٹی میں یہ ریفارم آئے گا تو اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا اس مانگ پر بھی یونین اور سرکار کے بیچ میں رجابندی ہو گئی ہے یعنی کسان سنگٹنوں اور سرکار کے بیچ پچاس پرسنٹ بات بن گئی پچاس پرسنٹ پر بات ابھی اٹکی ہوئی ہے ایجنڈے میں چار پائنٹ تھے چار میں سے دو یعنی پچاس پرسط رجابندی آج کی بیٹھک میں ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی سکھت واتوڑن میں سمپن ہوئی اور اس سے دونوں پکش میں ایک اچھے پرکار کے ماحول کا نرمان ہوا تین کانون جن میں دو نئے کانون ہیں ایک سنسودن ہیں ان کو ریپیل کرنے کی بات یونینز کرتی رہی ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے ترکوں سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کسان کی کٹھنائی کہاں ہے اور جہاں کٹھنائی ہے وہاں کھلے مند سے سرکار ویچار کرنے کو تیار ہے اسی پرکار سے ایم ایس پی کا ویسے ایم ایس پی کے ویسے میں بھی سرکار پہلے ہی یہ کہتی رہی ہے کہ ایم ایس پی جاری ہے جاری رہے گی چرچہ جاری ہے اور ہم لوگ چار تاریخ کو دو بجے پھر سے اکھٹا ہوں گے اور ان ویشوں پر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے میٹنگ کے بعد کسانوں نے کیا پرتکریہ دی یہ بھی سننا ضروری ہے کیونکہ کسان ففٹی ففٹی فورمولے کے بعد بھی آندولن واپس لینے کو راضی نہیں ہے میسوی اور تین قنون کے بارے میں اس کارتم بات جیت ہوئی ہے اور اس کے لیے بات آگے بڑھے ہم چار طریق کو بیٹھ رہے ہیں چار طریق کو اس پر سرکار کی طرف سے آندولن واپس لینے یا پھر ہٹنے کی بات کی گئی نہیں اندولن تو وہ بولی رہے ہیں کہ کمیٹی بنائی جائے اندولن کو ستغد کیا جائے لیکن ہم یہ بات ان کی نہیں مانی ہم اندولن بات نہیں لیں گے نہ کوئی کمیٹی بنائیں گے نہیں برف کچھ بلکل نہیں پنگلی ہے ایم ایس پی کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور جو تین بلو آڑا ہے اس پر پھر وہ بات کو گھمارے ہیں تو آج انہوں نے دو بات ماننی تو اس لیے پھر آگے طریق رکھ دی چار چار طریق اس پہ دوبارہ چرچہ ہوگی لیکن ہمارا سٹینڈ وہی ہے جو پہلے تھا میں بولنا ہوں کہ جو برپگلی والی بات میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس جانن دونن کی وجہ سے سرکار اکتم چھوکی ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے اور چنتہ میں ہے سرکار نے آج جو دو قنون پاور بل ٹونٹی ٹونٹی واپس لیا ہے اور پرالی والا میں کسان اور کھیتی کو باہر نکالا ہے اس کا پریشری ہے آنے والے دنوں کسان نتاؤں اور سرکار کے بیچ مہراتھن میٹنگ کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے میٹنگ سے پہلے کیا ہوا میٹنگ کے باد کیا ہو آج ہم آپ کو اس کے منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل دیں وہ بھی آوڈیو اور ویڈیو کے ساتھ کرشی منترین عرندر سنگھ دومر اور پیوش گویل نے کسانوں سے کیا کہا اور کسانوں نے کیا جواب کیا سب کیمرے پر ہے اور پوری طرح کلیر ہے اس ویڈیو میں ہوئی بات چیت ہم آپ کو آگے سنوائیں دو پہر ڈھائی بجے بات چیت شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں اندر خانے بہت کچھ ہوا جسے آپ نے نہیں دیکھا مگر سب کچھ کیمرے پر ریکارڈ ہوا ہے آڈیو ویڈیو سب پوری طرح کلیر ہے میٹنگ سے ٹھیک پہلے ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے فیس بک لائیو کیا گیا کسان سنگٹنوں کے نیتہ ایک ایک کر کیمرے پر آئے کسانوں جھکنے کی دھمکی بھی کس نے کیا کہا پہلے یہ سنی دوستو آج سی وگیان کو مجھ 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 اندر سرکار گربہ چاندی پی سما ہویا سی پرشادہ شکر لگیا جی ساری جنگ ناج ہو گئی چار مجھ جی آپ پر رکھی سی پی تین قرون رات کرن سرکار کڑی قنونی پر کری اپنے ہو گئی سرکار عجی ہو ہی گلتے کہ یہ قنون جی رکی نہیں ہو گئی جنگ جنگ جرے قنون پی لی اندر اندر دیرہ ختم نہیں ہو گئی بگیان پر مجھ بیٹھے دو بڑے پانس سرکار میں ٹرائگن نے ساڑی گلوہ سرکار میں شروع نہ لی گلوہ سرکار سب ہی لگ دیا کہ جنگ اندر سرکار راج پارٹی بگی پی سب کسان بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے نمشکار کسان آندولن اپنے نرنائک دور میں بہت چکا ہے اس بیٹھک میں بھی ہم اسی امانداری سے اسی ہم کسان نیتا نیتو پہلے کبھی ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے ہم اسی مانداری سے اسی بہدوری سے آگے بھی آپ کی آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار کو کچھ صد بودی دے کسان نیتاؤں اور سرکار کی بیٹھ ویسے تو دلی کے ویجیان بھون میں ہو رہی تھی مگر اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا اس کی منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل سوشل میڈیا کے ذریعے دی جا رہی تھی موبائل سے ایک ایک منٹ کا فیس بک لائیو ہو رہا تھا اور دلی کے تینوں بارڈرز اور دیش کے الگ جگہوں پر بیٹھے بھولے بھالے کسان اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے تھے اور آڈیو بھی سن رہے تھے پانگو صاحب سرکار والوں کوئی پوسٹیویٹی بھلال کوئی نجان دی آٹ اپنا چاہے دیکھ دیں کوئی پوسر لے کے ہمیں دھاؤ بھلال کوئی بھلال تو اٹھ دلے اکھڑے سی لادر اس تو بچھے چلے اچھا سرکار والوں کوئی قدم جی لانچ تو پیلا لوگ پوسٹیویٹی دیکھ نہیں لانچ تو وہاں دیکھ ریجانتر جی لنگر شاکریو سرکار والوں کوئی پوسٹیو قدم سرکار کوئی پوسٹیو کوئی 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 آفتر لانچ سیشن کوئی پتھوزلہ ہونی دیکھ رہاں ہوگی اور خلال کوئی بھی خلال موسیقی لکھوال جی سرکار والوں کوئی کوئی پوسٹیو گل نہیں جی کوئی گل نہیں ہو رہی جی میٹنگ گل ہو رہی پرانی گل لہاں سرکار کھڑی ہو ہی سارے لاجواب کری جانے جو پاتے امیس پی گل ہو رہی امیس پی چل رہی موسیقی ڈائیلوگ کو ڈی ریل کرنے والے یہ بیان اس وقت سنگھو بارڈر تک پہنچائے جا رہے تھے جس وقت گیندری ریل منتری پی گو گو اور کرشی منتری نریندر سنگ تومر کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھوجن کر رہے تھے وہ بھی کسانوں کے لیے لائے گئے بھوجن میں سے یعنی کسانوں کی تھالی اس بار سرکار کو بہت پیاری لے راستہ بھوجن کرنے کسانوں کے درشن پال سنگھ اور شیو کمار ککا نے لنج ٹائم میں کیمرے کے سامنے آ کر جو لائیو اپ ڈیٹ دیا اس سے کہانی سمجھ میں آجائے گی آپ صبح سے لے کے میٹنگ میں ہیں اور کافی دیکھ رہے ہیں ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی قدم آگے بڑھا نہیں ابھی تک کوئی قدم تو نہیں بہا ہے پر قدم بڑھانی کی اوٹ سرکار کا رخ دکھائی دے رہا ہے دین قانون پر بھی بات ہوئی اس پر ہم نے اپلائشنٹ ساف کر دیا کہ اس پر ہم نہیں مانیں گے اس کو آپ رد کریے ایم ایس پی پر بات ہوئی ہے تو سرکار قانون بنانے میں پوڑی رفتہ کسی وی چڑھ رہی ہے سرکار کہتی ہے قانون بنا دیں گے تو پہبانی نہیں کھری دے گا ہم کیا کریں گے ہم تو اپنے قانون بنا دیں گے وہ کھریدتا ہے نہیں کھریدتا ہے یا ایک موش ہے اب جب ایم ایس پی پر بھی قانون نہیں بنائیں گے تین دار قانون ردوی نہیں کریں گے تو تو پھلواتا کوئی حضر بھی نہیں ہے اس لئے ابھی ہم آشاد میں تہہیں کہ یہ جو آخری دور ہوگا سرکار ابھی تک کوئی پتے کھول نہیں رہی ہے کہ سرکار کیا پٹارے میں لے کر آئی ہے آئی ہے یہ تو تہہ ہے پر پٹارا کیا ہے ابھی کھول نہیں رہی ہے منظری وشیار آدمی ہے ہر بڑے اچھے طریقے سے وہ سلشیاں کو رکھ رہے ہیں پر ہمیں پتہ ہے کیونکہ پٹارے میں بچنا کچھ ہے اور وہاں نکلے گا سنا آپ نے کسان نیتا شیو کمار ککا نے صاف صاف کہا کہ اس بار سرکار کے پٹارے میں بہت کچھ ہے سرکار سمادھان چاہتی ہے مگر معاملات تینوں قانون رد کیے جانے کو لے کر پھس رہا ہے اب دوسرے کسان نیتا درشن پال سنگھ کا لائی بیان سنی سب سرکار دا ہون تک دا کی ریای جی موڑ سرکار نے تینہ مندریوں بول دیا پہلے تین قانونہ بارے کال ہوئی ہے تین قانونہ بارے انہیں آج جانے شب بول دیلے تھوڑے ایک ٹیکسٹ شب سے جس تو تو آنے پر بہترکا ہے لگتا ہے انہوں نے مجھوئی بدلالی کال ہے بدلالی کال انہوں نے کچھ ہوئی ہے ایم ایس پی بارے ایم ایس پی بارے کافی ڈیٹیلز پیس ہوئی ایم ایس پی بارے ہمتاک انہوں نے ملکے جو کیا ہے وہ یہ ہے ابھی ایم ایس پی تے ڈسکرشن ہوئی فنانشل کو شر رچنا ہے یہ نئے تھے کوئی کمیٹی بناتے دیکھ لے نئے اتھوڑتا کو آئے تھے جس وقت کسان ایک تامورچا کے پلیٹ فارم سے یہ لائیو پیلی کاسٹ ہو رہا تھا اس وقت پیوش گویل اور نرندر سنگتومر لگاتار کسان نیتاؤں کے سمپرک میں تھے انہیں سمجھا رہے تھے آپ بھی بہت اور سے دیکھئے گا یہ ویڈیو صاف ہے کہ کسان آندولن دو ہزار اکیس میں بھی جاری رہے گا سنگھو بارڈر سے لے کر ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر ڈٹے کسان اپنا نیو یئر وہیں بیٹھ کر منائیں گے اگلی میٹنگ اب دو ہزار اکیس میں ہی ہوگی کسان نیتا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے سرکار چھکنے کو تیار نہیں ہے سوال ہے کہ بات چیت کے بعد بھی بات بند کیوں نہیں پائے اس کے پیچھے کون سے چہرے ہیں کون سا ہیڈن ایجنڈا ہے یہ سمجھنے کے لیے آج ہم آپ کو میٹنگ روم کے بھی تر موجود کچھ چہرے بھی دکھائیں گے میٹنگ کے لیے جانے سے پہلے کیا ہوا کیا کیا کہا گیا یہ بھی بتائیں گے ڈلی بارڈر پر لال سلام اور لال جھنڈے کے پیچھے جو گپت ایجنڈا چل رہا ہے اس کی اسکرپٹ پنجاب میں کیسے لکھی گئی اس کا بھی ثبوت دیں گے ایک کسان کی گواہی سنائیں گے ہنان مولہ کو اب تک پورا دیش پہچان چکا ہے وہ دوار کی میٹنگ میں یہ آل انڈیا کسان سبھا کی اور سے پہنچے تھے مگر سچائی یہ تھی کہ یہ میٹنگ میں بیٹھ کر لیفٹ کی سکرپٹ پڑھ رہے تھے کرانتیکاری کسان یونین کے نیتا درشن پال سنگھ کا رویہ بھی پچھلے ایک مہینے سے بے حد سخت رہا ہے اور وہ دوار کو بھی ان کا سٹینڈ وہی تھا جو میٹنگ سے ایک دن پہلے تھا اس کی ایک وجہ ان کی ویچار دھارہ ہے ان کے اوپر بھی ماؤسک اورگنائزیشن پی ڈی اف آئی سے جڑے ہونے کے آروپ لگتے رہے راشتری کسان مزدور مہا سنگھ کے شکمار کککہ بھی کرشی بل کے خلاف ہیں اور کھل کر موڈی کا ویروت کرتے ہیں کسان نیتار آکیش ٹکیت بھی ڈیون سے تینوں کرشی قانونوں کو رد کرنے کے زد پر آڑے ہیں پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے کسان آندولن کے نام پر موڈی ویروت کی یہ پوری سکرپ پہلے سنگھو بارڈر پر لکھے جاتی ہے پھر ویجیان بھون آتے ہوئے اور بس میں بیٹھے بیٹھے سرکار سے کیا کہنا ہے سرکار کی کتنی سننی ہے اس کا تانہ بانہ بنا جاتا ہے اور کیمرے پر میٹنگ سے پہلے کی بھوشیوانی کر دی جاتی ہے آپ بھی سنیے میٹنگ سے ٹھیک پہلے کسان نتاؤں نے انڈیا ٹی وی سمباد داتا پوان نارا سے کیا کہا سر جی سرکار اپنی مانگ پر اڑی ہوئی ہے آپ نے جو چار سترییں مانگ دی وہ بھی لگ بھگ برابر ویسی ہی ہے تو راستہ نکلے تو نکلے کیسے کیا کوئی سلہ نظر آرہی ہے یہ تو سرکار نہیں سوچنا ہے سرکار کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ گیر قرونی جو قانون بنائے ہیں تو یہ کسانوں کے حط میں نہیں ہیں اور ہم اس کو بات چیت کے جریعے ساری بات جو ایک ایک بندو پر بات ہوئی ان کو بتا چکے ہیں اور وہ مان چکے ہیں لیکن سرکار ایک بات پر اڑی ہوئی ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ سرکار کو اپنا اڑیل بطیرہ چھوڑنا چاہیے یہ تو سرکار نے سوچنا ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہماری مانگے ہیں وہ پوری کر دیں مانگ لیں تو ہم ابھی اسی وقت گھر کو چل جائیں گے ہمارا سردی میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے جو لوگ اس طرح ہے کہ آروپ لگا رہے ہیں کہ کسان نیتا اس آندولن کو اور لمبا کھیچنا چاہ رہے ہیں 26 جنوری تک یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کیوں ہم گھر سے نکالے ہوئے ہیں ہم بلکل نہیں ہم تو ایک میٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جب وہ ہماری مانگے پوری کی پوری مان لیں گے تو ہم اسی وقت پیچھے چل جائیں گے اب باتچیت کے لیے جا رہے ہیں دونوں ہی پکش اپنی اپنی بات پیڑے ہوئے ہیں پھر راستہ کیا یا باتچیت کیا سر دیکھئے باتچیت کرنا ہم کبھی نہ ماندولن سے پیچھے اٹھے ہیں نہ باتچیت سے اٹھے ہیں اب سرکار ایک بہانہ بنا کے سپریم کورٹ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسانوں کو بلاتے ہیں کسان آتے نہیں ہیں لیکن ہم بھی اپنا پکش رکھ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ارے بھائی جب جنتہ نے اچھے نہیں مان رہی تو آپ جبردستی جنتہ کے اوپر کیوں تھوپنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بات تو ہو چکی کہ بھائی آپ اپنے سٹینڈ پر قائم ہے سوال اس سے اگلا ہے کہ بھائی باتچیت اگر ہوگی تو راستہ کیسے نکلے گا کیا آپ سرکار کو واپس لینے کے لیے منا پائیں گے اگر یہی بات ہے تو سرکار کا جو باتچیت کو اگر بڑھانے کا ہے وہ شروع سے لے کے آج تک ارادہ نہیں ہے بس سے نیچے اترنے کے بعد بھی کسان نتاؤں کے تیور بلکل ویسے ہی رہتے ہیں جیسے شروعاتی چھہ دور کی باتچیت کے دوران دیکھنے کو ملا یعنی قانون واپس لو اس سے کم کچھ نہیں چاہیے راکے جی ایک سوال آپ سے سیدھا یہ کہ آپ نے چار مانگے لکھ کے دی سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ کانون تو واپس نہیں ہوں گے پھر اس باتچیت کا کیا مطلب ہمیں تو نہیں کہا کبھی سرکار نہیں ابھی تو نہیں کہا آپ امید ہے ہاں اسی امید سے تو جا رہے کیا امید ہے یہ کانون واپسی لیں گے واپسی لیں گے سرکار ہر پکش پہ ہر موقع پر کہتے رہے کہ کانون کسان کے حط میں ہیں اگر کوئی شنشودھن چاہتے ہیں تو کچھ باتچیت ہے تو پھر آج کیوں بات کر رہے ہیں ان کو کانون واپسی لیں پڑیں گے جتنا جلدی لے لے تو ان کو آرام رہے گا سرکار کو اتنا ہی آگے کی رنیتی کیا ہوگی اگر یہی سٹینڈ قائم رہا تو آگے کی رنیتی کیا ہوگی سام کو بتایا تھا ہم کیا کہیں جا رہے ہیں ہم سے نکلتی بتائیں گے نیا سال دلی نہیں نیا سال کو کون جا رہے ہو رہا ہم اسے بڑیا یہی منائیں گے تو یہی منائیں گے کہہ رہے ہیں کہ سرکار قانون واپس لے گی اور بالکل تیز آواز میں کہہ رہے ہیں کہ واپس لینے کے لیے ہی باتچیت ہو رہی ہے ورنہ تو ہم پہلے منع اپنی چار مانگے لکھ کے دے چکے اور اگر اس میں واپس جانے کا من نہیں ہے تو پھر اس باتچیت کا مطلب کیا ہے اور کہا ہے کہ ساتوں بار ہم تو آئے تو امید کے ساتھ ہی ہیں تو اس طرح کا رویہ اور تلخی کسان نیتاؤں کی طرف سے فیلحال یہاں دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد میٹنگ کے لیے جانے سے ٹھیک پہلے کسان نیتا اپنا شکت پردرشن دکھاتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طاقت کا ڈیمو دیتے ہیں اور پھر بند کمرے میں جاتے ہی باہر تیار کی گئی وہی پرانے سکرپٹ پڑھنے لگتے ہیں اب تک ہوئی باتچیت کے بار بار لٹکنے کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ جنہیں آپ آندولن میں آلٹرا لیفٹ ایکٹیویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا کام مدیرود کے لیے کسانوں کے کندے کا استعمال کرنا ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب سرکار پہلے دن سے کسانوں کے ہٹ کی بات کر رہی ہیں آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ سمسیہ کا سمانہ نکلے ہمارا جب اپنے کسان بھائیوں کو یہ سجھاؤ ہوگا کہ ہر ایکٹ کے ہر کلاج پر تارکک ایک بحث ہونی چاہیے تارکوں کے ساتھ اور جہاں پر یہ لگے گا کہ یہ کسانوں کے ہٹوں کے پرتکول ہے اس کے خلاف ہے تو جو ہی آوشک ہوگا ہماری سرکار کرے گی میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہانا میں میں اسے بتا ہوں کہ باتشیت نہیں کی جانی چاہیے تارکوں کے آدھار پر باتشیت کی جانی چاہیے یہ کسانوں کے ہٹ میں ہے ایک بار کمس کب دو سال تک ایک پریوک کر کے آپ دیکھیں تو کہ یہ تیروں جو قانون کرسی سمبندت ہیں وہ کسانوں کے لئے کتنے اپی ہوگی ہیں دیکھیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھنے کو ہم لکھ تیار ہیں آپ بیٹھئے آپ جہاں جہاں کہیں گے آوشک سمسودند کرنے کے لئے ہماری سرکار تیار ہے اور آج بھی ہمارے کسان بھائی بیٹھیں کسی ایکسپورٹ کو بیٹھانا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کو بیٹھا لیں سرکار کے ساتھ بات چیت ہو اور بات چیت کے دوارا یعنی یہ نکلتا ہے کہ نہیں ان قانونیں کو فلاک کلاج میں سنتودھن کرنے کی آوشکتہ ہے تو اس کے لئے ہماری سرکار تیار ہے پردانوانتری کے بارے میں یہ ترقیے کی نارے باجی کی جاری ہے مر جا مر جا یہ نارے باجی ہوگی میں اس مطلب ہوں ایسے جو نارے لگاتا ہے اس کو میں تیسان نہیں مانتا ہوں شرنگر میں ہوئے انکاؤنٹر نے کشمیر گھاٹی کو ایک بڑے ٹیرر اٹیک سے بچا لیا ہے سینہ کا کہنا ہے کہ مارے گئے آتنکوادی شرنگر میں ناشنل ہائیوی پر ایک بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے تھے ہمارے سمونا تا منیش پرساد نے بہت قریب سے اس انکاؤنٹر کو دیکھا 19 گھنٹے چلیز مطبیڑ پر ان کی یہ ریپورٹ دیکھئے آپ سمجھ پائیں گے شرنگر میں انکاؤنٹر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے رنیتی کے ساتھ تیارے شروع ہو گئی اور یہ لگاتار فائر ہو رہا ہے اور جو ایکسپلوزیو ہے اس کے ذریعے اس پورے ایریا کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے بھارتے سے یہ لگاتار کوشش کر رہی ہے اور یہ ٹھیک سامنے یہ ایک ایک کر کے جس جگہ پر آتنکی چھپا ہوا ہے وہاں سے اس پورے ایریا کو جو آتنکی ہیں ان کو امار گرانے کے لیے فائنل اصولٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے اب یہ فائرنگ لگاتارش ہو رہی ہے اور یہ ایکسپلوزیو کی آواز ہے آپ کو سنائی دی رہی ہے جو آئیٹی ہے جہاں پر آتنکی چھپے ہوئے تھے دراصل وہاں پر اس ہائیڈ آؤٹ کے اندر جو ڈھوک تھا اس کو پوری طریقے سے دھست کرنے کی رنیتی کے ساتھ یہ ساڑھے ساتھ گھنٹے ہو چکے ہیں اس آپریشن میں اور یہ اب یہ فائنل اصولٹ ہے جہاں پر ہو چھپے ہوئے تھے اور یہ پورا ایریا کوڈن کرتے ہوئے بھاگنے کی وہ کوشش نہ کریں اسی لیے پیچھے کی طرف بھی کوڈن لگایا گیا ہے شرینگر کے باہری علاقے لوائپورا میں انیس گھنٹے تک انکاؤنٹر چلا ریشتیہ رائیفلز اور جمو کشمیر پولس کے اس جوائنٹ آپریشن نے گھاٹی میں ایک بڑا اٹیک روک گیا ہے اس پورے انکاؤنٹر میں تین آتنکھوادی تھے تینوں مارے گئے آتنکھوادیوں کے پاس اکی پوٹی سیفن رائیفل پسٹل تھی اور گریڈٹ تھے وہیں سرکشہ ولوں نے اس کو گھیر کر آر سی ایل یعنی راکٹ لانچر سے جواب کیا جو گولہ بارو تو انہیں پوری رات یوز کیا اسکیوڑی فور سے اگینسٹ وہ اس بات کو درساتا ہے کہ واقعی میں نیشنل ہائیوے کے پاس وہ کسی بڑی کاروائی کو انجام دینا چاہتے تھے اور اس کے بعد جب دونوں طرف سے گولہ باری ہوئی اور اس کاروائی میں تینوں کا تین مارے گئے سینہ کا ماننا ہے کشنگر میں اس لیٹسٹ انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکھ کی نیشنل ہائیوے پر ایک بڑا اٹیک کرنا چاہتے تھے یہ انکاؤنٹر کتنا خطرناک تھا اور آتنکھ بادیوں کو ختم کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا اس بارے میں بتانے سے پہلے ہی جان دیجئے کہ انکاؤنٹر میں دونوں طرف سے قریب ایک ہزار گولیاں چلی انیس گھنٹے تک کی گولی باری چلتی رہی کچھ گھنٹے بعد سمواتا تھا منیش پسات انکاؤنٹر والی جگہ کے زیادہ انٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اس میں بھارتی سینہ نے چاروں طرف سے اس انکاؤنٹر سٹائٹ کو گھر رکھا ہے اس پورے انٹری پوائنٹ کو اپن کرنے کے بعد اب بھارتی سینہ کی ایک سٹیک کیسپر کے ذریعے اندر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر پوری طریقے سے ویریفائی کیا جا سکے خود کمانٹر یہاں پر موجود ہے سٹریٹیجی تیار کی گئی اور پھر اس کے بعد اگرے سے آپریشن کو لانچ کیا گیا ٹھیک سامنے کی طرف جو مین انٹری پوائنٹ ہے اس کو اپن اپ کیا گیا ہے اور لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے اور اندر سے بھی کوئی حلچل نہیں ہو رہی اس لیے یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آتنگ کی نیچے کی طرف ہو سکتے ہیں رات کے دو بچ چکے ہیں اور لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے ہم جس لوکیشن پہ ہیں ہمارے سے قریباً پچاس میٹر کی دوری پر وہ گھر ہے ہوسٹل ہے یہاں پر آتنگ کی چھپے ہوئے ہیں اور یہاں پر چاروں طرف کورڈن لگایا گیا ہے کیسپر کے ذریعے سب سے پہلے جو مین انٹری پوائنٹ ہے اس کو کھلا گیا اور پھر اس کے بعد ملٹپل ڈیریکشن سے آتنگیوں کو زیرو ان کرنے کی کوشش کی گئی سال دوہزار بیس میں جمع کشمیر میں دو سو تیس سے زیادہ آتنگ کی مارے گئے ہیں دوہزار انیس میں ایک سو ستاون آتنگ کی مارے گئے ہیں جبکہ دوہزار اٹھارہ میں دو سو ستاون جو اس تشکہ سب سے زیادہ آنکھڑا ہے لگاتار فائرنگ کی آواز اور ساتھ میں جو آتنگ کی ہیں وہ اندر سے ایک اے فورٹی سیون سے فائر کر رہے ہیں انڈر ٹی وی کو ملی جانکہ دے کے مطابق سب سے پہلے انیشنل انفرمیشن چار بجے آئی تھی اور پھر اس کے بعد پانچ بجے فرسٹ کونٹیکٹ ہوا اور اس سے میں سے لے کر ابھی تک لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے اس دوران سرکشاول کوڈکاپٹر یعنی ڈرون کے ذریعے بھی پورے ٹھکانے کی ٹھولیتے رہے تاکہ آتنگ کیوں کی صحیح لوکیشن کا پتا چل سکے کہ وہ اس ہوسٹل میں کس کمرے میں چھپے ہیں کہاں سے گولی باری کر رہے ہیں اس میں انکاؤنٹر سائٹ پر کوڈکاپٹر کے ذریعے ایک ایک جگہ کی ٹولی جا رہی ہے ٹھیک بلنک کرتی ہوئے لائٹ وہ کوڈکاپٹر کی ہے دراصل جس طریقے سے پانچ بجے شام سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی تب سے لے کر ابھی تک رک رک کے فائرنگ ہو رہے ہیں اسی لیے اب کوڈکاپٹر کے ذریعے یہ دیکھا جا رہا ہے جس ایریا پہ آتنکی چھپے ہوئے تھے پنپوائنٹ آپریشن کیا جا رہا تھا ابھی ان کے حالات کیا ہے تینوں آتنکیوں میں ایک پاکستان کا تھا جو لیڈر تھا جبکہ باقی دونوں لوکل یعنی کشمیر کہی تھے پر ہم نے پھر سنڈر کی اپیل کی لیکن جب بھی ہم نے سنڈر کیلئے اپیل کی اندر سے یا تو انہوں نے اس کا جواب فائرنگ سے دیا یا لگا تھا گرنیٹ فینکے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنڈر کرنے والے ٹاک میں نہیں تھے پچھلے کچھ مہینوں سے البدر آتنکی سنگتھن کشمیر گھاتی میں کافی سکریہ ہوا ہے اور وہ لوکل لڑکوں پرغلا کر آتنکوادی بنانے میں لگا ہوا ہے سینہ کو اس کی پوری ریپورٹ ہے اس وقت جمہ کشمیر میں قریب دو سو بیس آتنکی ایکٹیو ہیں اور ان میں بڑی تعداد پاکستانی آتنکوادیوں کی ہے چار سے پانچ مہینے کے اندر دس سے زیادہ ٹرررس واپس آیا ہے اور میرے حساب سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی وجہ سے ٹرررسوں کو کافی مشکلات پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ان کو ابھی ان کی سیلیکشن کے اندر ان کو زیادہ جور لگانے کی بات بھی چل رہا ہے جیسے آپ نے بولا تھا جو کل کر رات کا اپیشن میں بھی ایک ٹرررس نکل کے آ رہا تھا سرنڈر ہونے کے لئے دوسرے ٹرررسوں نے ان کو فائر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ فارنڈ ٹرررس ان میں سے جب ایک آتنکوادی نے سرنڈر کرنے کی کوشش کی تو آتنکوادیوں نے اسے مار دیا ہماری ٹیم لگاتار موقع پر موجود رہی آتنکوادی کچھ کچھ دیر کے بعد اندر سے فائرنگ کر رہے تھے اور سینا اس کا جواب دے رہی اس میں انکاؤنٹر سائٹ پر لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے شرنگر میں آتنکی نورا ہسپٹل کے پاس ایک ہسٹل کے اندر چھپے ہوئے تھے انکا مقصد لوک لڑکوں کو آتنکوادی سنگڑھنوں میں بھرتی کرنا تھا پاکستان کی طرف سے جو بھی ان کے ہینڈلرز ہیں لگاتار کشمیر گھاٹی میں آتنک فلانے کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو دی دی سی دی 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 گھر ہمارا اور سکیورٹی ایجنسیز میں جو تال میں لیا ہوں اتنا مضبوط ہے کہ کسی رادی من کو ہم نے سفل ہونے نہیں دیا سرکش بلوں کو ان کے چھکانے کی ستیق جانکاری ملی تھی انٹیلیجنس کی ریپورٹ پکی تھی سینا نے فورن شلنگر میں اس HMT علاقے کو گھیرا اور آپریشن شروع کر دیا ہمیں سمیں انکاؤنٹر سائٹ پر ہیں اور انکاؤنٹر لگاتار جاری ہے لگاتار گولیوں کے آواز آ رہی ہے دراصل اندر سے آتنکی فائر کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے بھارتی سینا کومنگ آپریشن لگاتار اگریسیو موٹ پر ہے اور کسی بھی وقت یہ آپریشن ختم ہو سکتا ہے پہلے اناؤنچمنٹ کی گئی اور پھر اس کے بعد کوڈ کورپٹر سے سب کچھ دیکھا گیا ویریفائی کیا گیا شام پانچ بجے کے بعد رات بھر گریباری چلتی رہی کوئی وقت ایسا نہیں بیتا جب آدنک بادیوں کی درد سے فائر نہ آیا ہو اور اسی طرح ان کی لوکیشن کا اندازہ لگا کر سرکشبل پین پوائنٹ فائرنگ کرتے رہے فائر کونٹیکٹ قریبن پانچ بجے شام کو ہوا تھا اور اسی لیے اس کو دیکھتے ہوئے اب احتیاط بڑھتا جا رہا ہے فورس لائٹ پہ پورے ایریا کو سینٹیز کیا جائے گا جس میں بیلجی میلینیوز اور کوکر سپینیل ڈاکس کی مدد لی جائے گی جو کی پورے ایریا کو سینٹیز کرنے میں بھارتے سینہ کے جو ری یونٹ کے جوان اور آفزر سے ان کے ساتھ اندر جائیں گے اور روم انٹروینشن کی کاروائی کرتے ہوئے اس پورے ایریا کو سینٹیز کیا جائے گا سورج شابل صبح کا انتظار کر رہے تھے اور سورج کی پہلی روشن کے ساتھ فائنل اس شروع ہوا اس سمعے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے اور یہ فائنل اس سوڑھ ہو چکا ہے اور فرس سن لائٹ کے ساتھ اب روم انٹروینشن کی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی سینہ جمعو سینہ کے جو سینئر آفیشل اور پوری سٹک ہے وہ اب ایک کر کے اندر جانکاری اسی بات کی تھی کہ اسی جگہ پر آتنکی ہے وہ چھپا ہوا ہے یہ جو گھر ہے اس کے آس پاس پورا ایریا جو اوپر ایریا ہے وہاں پر بھارتی سینہ جو جو جوان ہیں ان کی پوزیشن ہے تاکہ کہ آتنکی باہر نہ نکل سکے پورا ایریا آپ دیکھیں تو یہاں پر اس ایجیمٹی کے پاس یہ جو ہوسٹل ہے اس کے اندر آتنکی چھپے ہوئے ہیں اس لئے رکھ کے فائرنگ کی جا رہی ہے وہی دوسری طرف جو آسپاس کا رہائش ایریا ہے جمہ کشمیر پولیس کے آؤٹر کارڈن میں جوان اس سمیت تینات ہے اس کے ساتھ بھارتی سینا کے ٹین سیکٹر آر آر کے کمانڈر خود یہاں پر موجود ہیں اور چاروں طرف سے کارڈن انہوں لگا رکھا ہے پورا جو پیسج ہے اس وقت لیکن اندرونی علاقوں یعنی شڑگر جیسی جگہوں پر آتنکبادیوں سے انکاؤنٹر ہو رہے وہ اس وقت خسپیٹ آثار نہیں جو خسپیٹ کر چکے ہیں وہ کشمیر میں اٹیک کرنے کی فراغ لیکن سینا نے اپنے انکاؤنٹر کا ریکارڈ برقرار رکھا ہے آتنکبادی سرنڈر کرے گا تو ٹھیک دھئی تو گولی ضرور کھائے گا ایک حملہ جمن میں بھی ہوا آج کی سب سے خطرناک تصویر جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی دیکھئے بس بریک کے بعد